اسلام علیکم کیا آپ جانتے کہ دوائی کے پتوں کے درمیان حالی جگہ کیوں ہوتی ہے اور کیا آپ جانتے کہ دفتر کی ٹائمنگ ہمیشہ آٹھ گھنٹے ہی کیوں ہوتی ہے اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے لمبی زبان کس کی ہے تو ایسے ہی مزدار اور حیرت انگیز فیکٹس آپ آج کی ویڈیو میں جانو گے تو دوستو میں ہوں احمد حالی اور آپ دیکھ رہے ہیں برین فیکٹس تو چلیئے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فیکٹ موان کہ آپ جانتے کہ سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے کہ پودے بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں لیکن ان کی یہ گفتگو بے مقصد نہیں ہوتی بلکہ اس کے ذریعے وہ نہ صرف ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں بلکہ نشو نما میں بھی مدد دیتے ہیں تحقیق میں ماہری نے دریافت کیا ہے کہ پودے اپنی جنوں سے خاص کیمیائے مادوں کو نکالتے ہیں جن کے قریب موجود دوسرے پتوں تک پہنچ کر ان کی شناخت کرتے ہیں اور انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پڑوس میں اگنے والا پودا انہی جیسا ہے یا ان سے مختلف ہے فیکٹ مٹو کیا آپ جانتے ہیں ایک دلچسپ حبر فن لینڈ سے آئی ہے جہاں ایک ٹیکسی سرویس شروع کی گئی ہے اس ٹیکسی کا کرایا صرف اتنا ہے کہ آپ گانا گھاتے رہیں اور ٹیکسی چلتی رہے گی اور جو ہی آپ گانا بند کرتے ہیں تو ڈرائیور بھی ٹیکسی روک دیتا ہے اس ٹیکسی کو سنگھ لونگ شفل کا نام دیا گیا ہے اس میں بیٹھنے والے افراد کو فیسٹیول کے گرد چکر لگوائے جاتے ہیں اور انہیں بجلی سے چلنے والی ایک شاندار بی ایم ڈبلیو آئی تری کار میں بٹھایا جاتا ہے اس کا معاوضہ صرف اتنا ہے کہ آپ کو کار میں بیٹھتے ہی ڈرائیورنگ کے ساتھ آواز ملا کر گانا گانا ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ گانا بند کرتے ہیں این اسی وقت وہ کار روک دیتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کمپنی لوگوں کو گاڑی سے اگاہ کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس میں انجن کی آواز نہیں آتی اور لوگ آسانی سے بات چیت کر سکتے ہیں اور گانا گا سکتے ہیں فیکٹ نمک 3 آم میٹھے اور ڈیر سارے ہونے چاہیے مگر کیا آپ کسی ریڈی پر سے آم لیتے ہوئے بتا سکتے ہیں کہ یہ آم میٹھا اور ذائقہ دار ہوگا یا پھیکا یقینا سننے میں ناممکن لگتا ہوگا مگر یہ ایسا کوئی حاصل مشکل بھی نہیں اس موسم میں آموں کی متعدد اقسام مزار میں ملنے لگتی ہیں جن میں سے میٹھے اس ذائقہ پھل منطب کرنے کے لیے آپ کو بس درجہ زیل چند آم چیزوں کو عزما کر دیکھنا ہوگا پکے ہوئے اور میٹھے آم چھونے میں معمول سے زیادہ نرم ہوتے ہیں بلکل آڑو کی طرح مگر اتنے بھی نرم نہیں ہوتے کہ آپ کی انگلیاں اس کے اندر دسنا شروع ہو جائیں تو آم کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ تھوڑا نرم محسوس ہو تو وہ کھانے کے لیے مناسب ہے تاہم اگر آپ کچھ دنوں تک آم کھانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو ایسے آم منطب کریں جو سخت ہوں تا کہ وہ گھر میں پوری طرح سے پک جائیں اچھا آم کسی فوٹ بال جیسی ساتھ کا ہوتا ہے تو ایسے ہی پھلکن دھاب کریں جو گول مٹول ہے کیا آپ جانتے کہ گولیوں کی پیکنگ کے بیچ حالی جگہیں کیوں چھوڑی جاتی ہیں اکثر اوقات بیمار پڑھنے پر بحالی صحت کے لیے عدویات کا استعمال کرتے ہیں ان عدویات میں ڈاکٹری نفصے کے مطابق ٹیبلٹس یعنی گولیاں بھی ہوتی ہیں کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ان ٹیبلٹس کے پتوں میں پیک گولیوں کے درمیان حالی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے ایسا کیوں کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ بھی اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حالی جگہیں بے وجہ ہوتی ہیں تو آپ غلط ہیں کیونکہ ایسا کرنے کے پیچھے کئی وجوہات ہیں دوائیاں بھاری مقدار میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ بیجی جاتی ہیں ایسے میں ان کے ٹوٹنے کا حطرہ رہتا ہے ان کے درمیان حالی جگہ نہ صرف ٹیبلٹس یعنی گولیوں کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے تاکہ جڑکہ لگنے بھر دوائیاں متاثر نہ ہو بلکہ پیکنگ میں حالی جگہ چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹیبلٹس میں مطلب اقسام کے کیمیکل موجود ہوتے ہیں اس لیے انہیں ایک دوسرے سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ ان میں کیمیکل ریاکشن نہ ہو لیکن جو سب سے بڑی اور اہم وجہ ہے وہ یہ کہ ان حالی جگہوں کے وجہوں سے ٹیبلٹس کو کٹنے یا نکالنے میں آسانی پیدا کی جا سکے فیکٹ ما فائیو کیا آپ جانتے کہ دفاتر میں آفیس ٹائمنگ آٹھ گھنٹے کیوں رکھی جاتی ہے ایسی تفصیلات سامنے آگئی جو یقیناً آپ کو پہلے معلوم نہ تھی تفصیلات کے مطابق دنیا کے ہر دفتر میں ایک شفٹ کا ٹائم آٹھ گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ اصول تمام دفاتر میں لاغو کیا جاتا ہے کہ آفیس ٹائم آٹھ گھنٹے ہو اس مقصد کے لیے آٹھ گھنٹے کا دن کے نام سے انیس سو پچاس میں ایک تحریک چلائی گئی تحریک کے تحت کام کرنے کے وقت کو کسی اصول میں لانا تھا جس کا مقصد ملازمین کے لیے آسانی پیدا کرنا تھی اس تحریک کو جمز ڈیب نے شروع کیا اس دور کے برطانیہ میں بچوں سے محنت لینا معمول کی بات تھی مزدوروں کے کام کرنے کے اوقات روزانہ دس گھنٹے سے سولان گھنٹوں پر مشتمل ہوتے تھے اور انہیں ہفتے میں بامشکل ایک چھٹی مل پاتی تھی اس تحریک کا نعرہ تھا کہ آٹھ گھنٹے کا کام آٹھ گھنٹے تفریح اور آٹھ گھنٹے آرام فیکٹمہ سکس یوں تو پنجہ لڑانا وزن اٹھانا یا کھانے کا مقابلہ سب کی توجہ کا مرکز بنتا تھا لیکن حال ہی میں چین میں ہوا ٹرسلنگ یعنی پاؤں کے پنجے لڑانے کا دلچس مقابلہ یہ مقابلہ چین کے شہر چونگکنگ میں منقض ہوا جس میں مرد حضرات سمیت بچوں اور خواتین نے بھی برپور حصہ لیا ٹرسلنگ مقابلے کا دورانیا ایک منٹ تھا جس میں پاؤں کے انگوٹھے سے مخالف کھلاری کو شکست دینا تھی کھیل کا نقاط کرنے والی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ٹرسلنگ تراکی مقابلے سے پہلے رکھی جاتی ہے تاکہ تہرتے ہوئے ان کے پٹھے درد یا دشواری کے شکار نہ ہوں کھیل میں شریک کھلاریوں نے مطالبہ کیا کہ اس مقابلے کو اولمپک کھیلوں میں بھی شامل کیا جائے فیکٹ ایمہ سیون کیا آپ جانتے کہ 35 سالہ نپالی بس ڈرائیور کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں سب سے لمبی زبان رکھتا ہے اور اپنی زبان اپنی پیشانی کو چھو سکتا ہے اگلے مرحلے میں وہ اپنا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کروانا چاہتا ہے اپنی ویڈیوز اور تصویر پوسٹ کرنے کے بعد وہ نمبال کے چھوٹے سے علاقے سے پورے ملک میں مشہور ہو گیا بعض لوگوں نے بچوں کے سامنے اسے کرتب دکھانے سے منع کیا ہے کیونکہ کچھ بچے اسے دیکھ کر حفظہ ہو جاتے ہیں اس نے بتایا کہ بعض بچے قریب آتے ہیں تو ڈر سے ان کا پشاب نکل جاتا ہے اکثر دفعہ بالگ افراد بھی اسے دیکھ کر حیران اور بے حال ہو جاتے ہیں اس کے ایک دوست پشکار نپال کہتے ہیں کہ یہ دماغی اور جسمانی طور پر مکمل تندرست ہے اور اس عمر میں پہنچ کر اس کے چہرے میں لچک پیدا ہوئی اور وہ زبان سے پشانی چھونے کے قابل ہو گیا فیکٹ مریڈ کیا آپ جانتے کہ جانور خود کو شکاریوں سے بچانے کے لیے ترہ ترہ کے روب دارتے ہیں کبھی ایک سونڈی خود کو کھینچ کر سام کی شکل احتیار کر لیتی ہے تو کوئی کیڑا ہشت تنکے کی طرح دکھائی دیتا ہے اس پتنگے کا پورا نام یورو کلوڈینہ ہے جو مسئیبت کے وقت مردہ جان کا روپ احتیار کر لیتا ہے دشمنوں کا نوالہ بننے سے خود کو بچاتے وقت رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور گمان ہوتا ہے کوئی مردہ پیداوے حص پڑا ہوا ہے اس کے پتنگے جیسی شکل دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے یہ پتنگا زیادہ تر وقت نمدار زمینوں پر گزارتا ہے اور اس کی بڑی مقدار چین اور تائیوان میں پائی جاتی ہے فیکٹ من نائن کیا آپ جانتے کہ چین سے ایک حیرت انگیز حبر آئی ہے کہ ایک ہاتون ایسے کفیت کی شکار ہو گئی ہے کہ وہ خواتین کی آواز تو سن پاتی ہیں مگر مرد حضرات کی آواز انہیں سنائی نہیں دیتی یہاں تک کہ وہ اپنے دوست مردوں کی آواز بھی نہیں سن سکتی ہاتون کو ایک رات کہہ اور کانوں میں سیٹیا بھجنے کی شکایت تھی اور جب صبح بیدار ہوئی اور مردوں کی آواز نہیں سن پا رہی تھی یہاں تک کہ وہ اپنے دوست کی آواز بھی نہیں سن پا رہی تھی جنوم مشرقی چین علاقے سیامن میں رہنے والی خاتون اس کے بعد ہسپیڈل گئی تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ ریویس لوپ کے مرض میں مبتلا ہو گئی جس میں انسان کم فریکنسی کی آواز نہیں سن پاتا یہ کیفیت پوری دنیا میں صرف تین ہزار افراد میں ہی رپورٹ ہوئی ہے اس کا شکار مریض مردوں کی آواز نہیں سن پاتے کیونکہ مرد دھیمی فریکنسی میں بات کرتے ہیں فیکٹ امیٹ ٹین کیا آپ جانتے کہ امریکی انجینئروں نے حیرت انگیز پین بنایا ہے جسے کسی بھی رنگ کی شئے پر کچھ دیر رکھا جائے تو وہ کسی بھی رنگ میں لکھنا شروع کر دیتا ہے سمارٹ پین ہر ایک رنگ میں تحریر کر سکتا ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں اور اس کے لیے کچھ دیر تک پین کو اس شیئے پر رکھنا ہوگا اور پھر کلم وہی رنگ تیار کر کے لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کلم کی قیمت چوبیس ہزار نو سو ہے اور اس میں کلر سنسن نصب ہے اور اس کے علاوہ مائیکرو پروسیسر اس رنگ کو شنات کرتا ہے اور اس میں سمارٹ انگ سسٹم وہی رنگ تیار کر دیتا ہے کلم چیری گلاب اور سیب کی سور رنگت کے درمیان فرق کر سکتا ہے اور ویسے ہی رنگ کی لائن کھینچ دیتا ہے اگر آپ کے گھر میں پودے ہیں تو یہ ان کا بھی رنگ بنا سکتا ہے فیکٹرمر 11 کیا آپ جانتے ہیں کہ فطرت میں پائے جانے والے خوبصورت اور انوکھے پرندے ہمینگ برڈ کی چونچ اور زبان ہاس طور پر پھلوں پھوروں کا رس چاٹنے کے لئے بنائی گئی ہے لیکن وہ اس سے تلوار بازی اور دشمنوں کو بھگانے کا کام بھی کرتے ہیں رپورٹ کے مطابق جنورسٹی آف کلیفورنیا کے ماہرین نے ہمینگ برڈ کی تصویر اور ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی امریکہ کے کچھ ہمینگ برڈ اپنی چونچ کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو ان کے کھانے کے زخیرے جن کی مادہ سے دور رکھ سکیں یہ سب کچھ اتنا تیزی سے ہوتا ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہو پاتا فیکٹ نمی ٹویلو کیا آپ جانتے کہ چینی صوبے گوائی زو کے سکولوں کے بچوں کے یونی فارم پر مایکرو چپ لگائی گئی ہے جو جی پی ایس کے ذریعے بچوں کا جیزہ لیتی رہتی ہے خوام ہو سکول کے میدان سے باہر تو نہیں نکل چکے ہیں بچوں کے لباس کے کندوں پر دائیں اور بائیں دو چپس لگائی گئی ہیں جن کے ذریعے سکول انتظامیہ اور والدین دونوں ہی بچوں کی ٹریننگ کر سکتے ہیں اگرچہ بچہ کمرہ جماعت سے باہر جائے یا سکول سے نکل جائے تو اس کی فوری طلاح والدین اور سکول کی انتظامیہ کو ہو جاتی ہے یہ سکول میں بچے کے سونے کی حبر بھی انتظامیہ کا پہنچا دیتا ہے اور اسے پر بس نہیں بلکہ اس میں ایک موبائل ایپ کے ذریعے پیسے ہرچ کرنے اور اس کی حد قائم کرنے کا بھی انتظام ہے فیکٹ مارٹھلٹین کیا آپ جانتے کہ ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسانوں کا ہستہ مسکراتہ رشگوار چہرہ نہ صرف آپ کے اردگرد کے لوگ بلکہ بکرے اور بکریاں بھی پسند کرتے ہیں نیو یارک پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بکروں پر انسانی چہروں پر خوشی کے تاثرات متاثر ہوتے ہیں بکروں کو ایک ہی انسان کی دو تصویر دکھائی گئی جن میں ایک گسے والی اور دوسری خوشی کا ازار کر رہی تھی ڈاکٹر نے ایک ایک محسوس جگہ دیوار پر تین اشاریہ ایک میٹر کے فاصلے پر بلیکن وائٹ تصویریں لگائیں جس کے بعد بکرے اور بکریوں کو یہاں کھلا چھوڑ دیا گیا تحقیق کے دوران اسید فیصد سے زائد بکرے نے انسان کی ہستی مسکراتی تصویر سے لطف اندوز ہوئے اور انہیں پسند کیا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل برین فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دوبارہ مت بولیے گا تو فیلحال کے لیے دے اجازت اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ